میرے چینل آج کا ہے سٹائل کافی زیادہ ایزی ہے خوبصورت ہے سب سے بہلے آپ نے یہ ٹوئر کر لینی ہے پارٹیشن اور اس کے بعد آپ نے نکالنی ہے سینٹر مانگ سینٹر مانگ ہمیشہ آپ نوز کی سید پر رکھے گا اور اس کے بعد سینٹر مانگ نکالے گا اس کے بعد آپ چاہے ماتھا پٹی لگا لیں چاہے آپ اس کے اندر جو ہے ٹکہ لگا لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ڈیئر فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے جب پلیس لائک کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو اور میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب یہ آپ میں سٹافنگ یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تھا آپ ڈونر بن کارڈ سکتی ہیں اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سا سینٹر میں دونر بن آپ نے جو میڈیم سائز والا ہے وہ یوز کرنا ہے اس سے ہمیشہ جب بھی سٹافنگ لگائیں سینٹر سے ہی آپ اس کو سٹارٹ کریے گا سائٹ سے نہیں سینٹر سے آپ نے اس کو ماتھا پٹی والی سائٹ پہ آپ نے ٹرن کرنا ہے اپنی طرف ٹرن نہیں کرنا ہے کیونکہ اس طریقے سے اس کی جو گریپ ہے وہ اچھے سے رہے گی اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو سائٹ سے اوپر کی طرف پش کرنا ہے اور یوپین کے ذریعے آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے یہ سائٹ پہ آپ نے یوپین لگانی ہے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اگر آپ نیچر بالوں پر ٹرائے کرتے ہو تو آپ بالوں پر اچھے سے کریمپنگ کر لیجئے گا کریمپنگ کریں گے تو یہ سٹفنگ بہت اچھے سے ٹکے گی اور اس سٹفنگ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے کہ اندر آپ جو ہے بوپنز کو اچھا طریقے سے سیٹ کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ نے جب بھی اس کی سٹفنگ کو لگانا ہی ہے یا جب بھی آپ بیک اوم کریں تو سینٹر سے ہمیشہ جو ہے وہ سٹپس کو لیجئے گا تاکہ جو آپ نے سپیشلی اگر آپ نے ماتھا پٹی یا ٹکہ سیٹ کرنا ہے تاکہ اسی جو سٹپ ہے وہ اچھے سے چھپ سکے اور آپ کو کسی قسم کی دکت نہ آئے وہ سینٹر میں جو ایک جیب سا گیا پا جاتا ہے وہ بالکل بھی نہیں آئے گا تو ڈیئر فرنڈز جلدی سے کیجئے میرے ویڈیو کو لائک اور اس کے ساتھ ساتھ کریں میرے چینل کو سبسکرائب دیکھا ہے سٹائل آبیو فرنڈ کا ہمارا ہے سٹائل کمپلیٹ نہیں ہوا ہے بٹ یہ ایک ٹرک ہے آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے بیک پہ آپ پونٹیل لگائیں ملکل میڈ میں لگانی ہے آپ نے پونٹیل اور اس کے اندر آپ نے لگانا ہے ڈونٹ بان میڈیم سائز کا اور اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے یو پین کے ساتھ اگر آپ کے بال بہت زیادہ اگین سلکی ہے تو آپ پہلے ڈونٹ بان کے نیچے ٹراس میں بوپنز اچھے سے لگا لو تاکہ یو پینز اب آپ اس کے اندر لگائیں تو وہ اچھے سے بیٹ سکیں اگین وہی ٹرک جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سینٹر میں آپ نے اس کا سیکشن لینا ہے اور اس کو اچھے سے جو بیک اوم ہے وہ آپ نے روٹ سے سٹارٹ کرنی ہے اس کی چڑوں سے سٹارٹ کرنی ہے اوپر سے نیچے نہیں لے کیا نا بلکل روٹ سے سٹارٹ کرنا ہے چھوٹا 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 سا ایک انچ آدھی انچ کا آپ نے بیک اوم کرنا ہے بیک اوم کرتے کرتے آپ کو زیادہ ہارٹ چاہیے زیادہ والیم چاہیے تو زیادہ اوپر تک والیم اس کے اوپر بیک اوم کر لیں اگر آپ کو کم چاہیے تو آپ کم کر لیں اس سے بات مجھے کیونکہ ہارٹ زیادہ چاہیے تو میں تقریبا تین انچ تک اس کی جو ہے وہ کروں گی بیک اوم اور اس کے بعد میں کروں گی اس کو اچھے سے سٹ میتھڈ اس کا تقریباً یہی رہے گا اور اس کے بعد ہم کریں گے بیگ کی ہیسٹائلنگ تو میرے چینل کو پھر تلزی سے سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو کریں لائک اور اگر آپ پھر بھی کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہو میرا فیس بک کا گروپ ہے آپ وہ جوائن کر سکتے ہو میرا پیج ہے فیس بک کا کاشی ہیسٹائلز ان ایر ایکس ڈی پی بالکل یہی لگی ہے جو کہ یہ ہے آپ وہ بھی جوائن کر کے کوئی بھی پرابلم ہو آپ کوئی بھی ہیسٹائل سیکھنا چاہتے ہو آپ وہاں پہ پوست کرو اور دیفنیٹلی وہ میں آپ کو بنا آنا سکھاؤں گی جو آپ سیکھنا چاہتے ہو اس کے لئے ورڈس اپ تا گروپ ہے آپ جاؤں وہ بھی جوائن کرنا چاہتے ہو بٹ موسٹلی جو ویورز ہوتے ہیں وہ فیس بک کا گروپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں پوستنگ کرنا تو میرا جو فیس بک کا گروپ ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو آپ میں سے کمنٹ میں مجھے کر دینا اور میں آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گی تو آپ فیس بک کا گروپ جوائن کر سکتے ہو اور اس کے اندر آپ کو سبھی کوسٹنگ کرو کوئی سبھی پوستنگ کرو کہ میں یہ ہیسٹائل چاہیے یا یہ ہیسٹائل کس طریقے سے بنا ہے گائیڈ کر دیں تو میں آپ کو اچھا طریقے سے گائیڈ کر دوں گی گائیڈ کر دیں گائیڈ کر دیں گائیڈ کر دیں گائیڈ کر دیں گائیڈ کردیں 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 موسیقی 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 موسیقی